کوئی باشعور مسلمان غیر سیاسی نہیں ہو سکتا اگر وہ خالص غیر سیاسی ہے تو بے شعور ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے دین کی حقیقت اس کے اوپر نہیں کھلی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے جیسے اچھا البتہ اس سیاست کی کچھ قسمیں ہیں کچھ برانچیز ہیں پہلی تقسیم اس میں کیا ہے کہ ایک ہے نظری سیاست ایک ہے عملی سیاست نظری سیاست میں سب سے بڑا رول پلے کرنے والے صحافی اور میڈیا کے اوپر جو حکمران ہیں لوگوں کو ایک خاص روح پر تو وہ ڈالتے ہیں کسی شخص کی کیریکٹر اسیسینیشن تو ان کے ذریعے سے ہوتی ہے اصل سیاستدان وہ ہیں اگرچہ وہ عمالاً سیاستدان نہیں کہے جاتے وہ الیکشن نہیں لڑتے وہ حکومت یا اوپوزیشن میں آکر سامنے نہیں بیٹھتے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سیاست نظری اور سیاست عملی میں نظری سیاست میں پہلے دن سے ہوں تفسرہ کرتا ہوں کتابیں لکھتا ہوں جو چیز صحیح ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں اس کی تحسین اور اس کی تعاید کرتا ہوں جو میرے خیال میں غلط ہے میں اس کا جو ہے مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کام نہ کیا جائے یہ کام میں کرتا رہا ہوں اس اعتبار سے عملی سیاست کو بھی اب آپ سمجھ لیجئے نظری سیاست میں تو میں ہمیشہ سے ہوں عملی سیاست کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے انقلابی سیاست اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہمارے ملک کا نظام ہی غلط ہے جڑ بنیاد سے تو اس کا الیکشن میں جا کر وقت ضائع کرنا ہے اپنا وقت ضائع کرے گا پیسہ ضائع کرے گا کارکنوں کی صلاحیت ان کا وقت ان کا پیسہ ضائع کرنا ہے اس کے لیے سیاست ہوگی انقلاب برپا کرنے والی سیاست اور اگر یہ خیال ہو کہ جو پولیٹیکو سوشل ایکنومک سسٹم ہے ایز ای ہول on the hole ایز ای ہول تو یہ صحیح ہے اس میں کہیں کوئی جزوی اصلاح کی ضرورت ہے تو پھر آپ الیکشن میں جائیے اس نظام کو چلانے کے لیے اچھے ہاتھ چاہیے نظام تو صحیح ہے چلانے کے لیے مشین صحیح ہے چلانے کے لیے ماہر آدمی چاہیے نظام صحیح ہے چلانے کے لیے دیانتدار آدمی چاہیے اچھے چاہیے ماہر چاہیے you go to the elections وہاں آپ اپنا پریزنٹ کیجئے تو جس کو بھی منڈیٹ مل جائے وہ ہے اس لیے کہ یہ الیکشنز جو ہیں نارملی غور کریں گے ہوتے ہی ہیں نظام کو چلانے کے لیے بدلنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں الیکشنز آر ہیل ٹو رننے سسٹم تو گویا کے پچاس فیصد سیاست نظری سیاست ہے پچاس فیصد عملی ہے اس میں ایک حصہ ہے انتخابی سیاست کا ایک حصہ ہے کہ جو انقلابی سیاست کا انقلابی سیاست تو یہ ہے کہ انقلابی نظریہ کو پھیلایا جائے جو قبول کریں انہیں ارگنائز کیا جائے طاقتور بنایا جائے پھر وہ نظام سے ٹکر لیں انتخابی سیاست سے میں باہر ہوں اور صد فیصد باہر ہوں انقلابی سیاست میں تو میں نے اپنی زندگی لگا دیئے ظاہر نہ ہو سکے اس کے نتائج مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے کوئیہ